ہونگ کونگ سوپر شکس میں پاکستان اور انڈیا کا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک نومبر کو دن گیارہ مجھے کھلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہونگ کونگ سوپر شکس کے جو رولز ہیں وہ آپ کو کاف زیادہ حیران اور پریشان کر دیں گے یہ جو ٹرنامنٹ ہے وہ دوسرے کرکٹن ٹرنامنٹ سے کاف زیادہ مختلف ہے اس کے کچھ رولز کا آپ کو بتا دیتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ تیس سے پچاس میٹر کیس کے اندر اوورال بانڈری ہوتی ہے پانچ اوورز پر مشتمل یہ ایک میچ جو ہے وہ کھلا جاتا ہے اور پانچ سے چھ بولز کا ایک اوور ہوتا ہے لیکن فائنل کے اندر یہ ایک اوور آٹھ بولز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ٹیم کے ممبر کو ایک اوور لازمی طور پر کرانا ہوتا ہے بطلاق ویکٹ کیپر کے علاوہ باقی جو پانچ کھلاڑی بچتے ہیں ہر ایک کھلاڑی کو ایک ایک اوور لازمی طور پر کرانا ہوتا ہے اس لئے تھاری ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے سکارڈ میں آل راؤنڈرز کو شامل کریں بلکہ سارے کے سارے آل راؤنڈرز بھی ہوتے ہیں جو کہ سارے کے سارے اوورز کو بھی کرا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی مطلب کہ کسی ٹیم کے پانچ کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے اور چھٹا ایک کھلاڑی بچ جاتا ہے تو وہ اکیلہ بھی کھیل سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو پلیئر ہوگا وہ ایزا رنر کے طور پر کھیلے گا اور اس کھلاڑی کو ہمیشہ سٹرائک اپنے پاس ہی رکھنا ہوتا ہوگا تو یہ سارے کے سارے جو رولز ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ اکیلے بھی کھیل سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جبکہ اس کے علاوہ اکتیس رنز اگر کوئی کھلاڑی بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور ریٹائر ہونے کے بعد اگر کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بھی بیٹنگ پر آ سکتا ہے مطلب اگر کسی نے تیس رنز بنا لی ہیں تو وہ چھکا لگا کر چھتیس رنز بھی بنا سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو صرف اکتیس رنز کوئی ایک کھلاڑی بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور جیتنے والی ٹیم کو دو پونٹس ملیں گے ایک میچ جیتنے کی صورت میں باقی آپ کو کہا لگتا ہے پاکستان اور اڈیا کا میچ کیسا ہوگا اور کونچھے ٹیم یہ میچ جیتے گی اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ